بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو وہ دودھ جو کہ بچے بڑے سب پی سکتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ بہت سوال آ رہے تھے کہ جی دودھ آپ نے بند کر دیا ہے وہ تو وہ کیونکہ وہ دودھ زہر ہو چکا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے نقصان آتا ہے یہ جو دودھ ہے بکری کا یا دنبی کا یہ بکری کا دودھ جو ہے وہ ماں کے دودھ کے بعد سب سے بہتندودھ ہے بچوں کے لیے چھوڑے بچوں کے لیے دوڑھائی تین سال تک چھے مینے سے لے کے جتنا عرصہ ماں پلالے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ماں کے دودھ بعد نہ ولے بلو تو بکری کا دودھ بکری بھی جو چرتی بکری ہے فارمی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں اس کے بعد بڑے بچے اور نوجانوں کے لیے دنبی کا دودھ کیونکہ وہ ہائی فیٹ ملک ہے وہ ہائی پروٹین ملک ہے اس میں چربی بہت زیادہ کیٹو فرنڈلی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے دو سال دعی سال تک بکری کا اور اس کے بعد دنبی کا دودھ بہترین ہے اور یہ میں پھر بتا دوں جتنے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے فیدے ہیں گریزنگ آرگینک جو بکری ہیں چرتی ہیں پاڑوں میں جنگلوں میں ان کے دودھ کے بارے میں یہ فارمی کے بارے میں نہیں ہے ہمارے جیسے بروشتان ہے فارٹہ ہے ہنزہ ہے گلگت ہے اس میں یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہ بہترین دودھ ہے بہترین غزائیت ہے یہ جتنے زہریلے ہو چکے ہیں سب سے آپ بچ سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں بہت عبدس ہے یہ پانچ پنچ سو چھے چھے سو دنبوں کا یا بیڑوں کا ایک ریورڈ عام آدمی کے پاس بھی ہوتا ہے تو اس کا دودھ لے لیں ان سے گھی کر لیں تھوڑی کوشش کر لیں تھوڑی سٹرگل کر لیں جیسے میں نے مسخیہ سے بھی دفعہ گھی منگوایا تھا کوشش کر کے میرے دو دکٹر عبد نے بھیجا تھا تو آپ اس طرح رابطے کر کے ان سے کر سکتے ہیں ان سے لے سکتے ہیں ان کی بچوں کے لیے کہ اپنی بچوں کے لیے آپ کو کرنی پڑے گی تیار فون پہ آن لائن یہ چیزیں نہیں ملیں گی یہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ ر آپ آدھی ہو چکے ہیں ہر چیز دکان پہ جائیں مانر سٹور پہ جائیں فون کریں گھر آ جائے یہ اس طرح نہیں ہے یہ شاید دس بیس سال بعد ہو جائے ابھی نہیں ہے تو اس لیے یہ سب سے ضروری ہے اس کو سمجھ لیں یہ دیکھیں بکری کا دودھ ہے یہ سب سے بہتر ہے اس کے بعد یہ اس کا بچوں کے لیے پوری دنیا میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب بکری کا ادھر دنبے زیادہ ہیں کوئی تھنڈا علاقہ ہے وہ یورپ امریکہ تو ادھر بھی اسی کے دودھ کو زیادہ پسند کرتے ہیں دنبی کے کے تو جو دنبی کا دودھ ہے وہ سب سے بیسٹ کیٹو فرنڈلی ہے اور اے ٹو ملک ہے ابھی سب سے بیسٹ ہے اے ون یہ جتنی گائے ہیں جو کرس بڈ ہو چکی ہیں وہ اے ون ہے ہماری بہنس اے ٹو ہے یہ دنبی یہ سب کے اونٹ اور بکری یہ اے ٹو ملک ہے اس لیے یہ اے ون کیزین ہے جو انٹی انفلمیٹری ہے اور خاص کر بچوں جن کو شگر ٹائپ ون ہے وہ فوراں دودھ بند کر دیں ان کے لیے بہت پرابلم آ رہا ہے ابھی اولیبل ہے عام بیبر اور دوسرا پھر یہ انٹی ان یہ سی ہیں کہ وہ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں وہ فیرتے ہیں دوب میں رہتے ہیں کلیر بہت ویٹامن ڈی آ جاتا ہے ان میں کے ٹو آ جاتا ہے اور کم سے کم تین سو سے چار سو قسم کی جڑی بوٹیاں چیزیں وہ کھاتے رہتے ہیں گریزنگ انیمل جو ہوتے ہیں یہ سارے منرل ان کے بارے میں ہیں جو دنبی کے دودھ میں ہیں یہ دیکھیں دکٹر ایرک بر کا بھی لیکچر ہے دنبی کے دودھ ادھر زیادہ تر یہ یہ اور اسی کو ایک نمبر دودھ قرار دے دیا گیا ماں کے دودھ کے بعد ب� چھوڑے بچوں کے لیے بکری کا کیونکہ اس میں فیٹ کم ہوتا ہے تو اس کے جو بڑے بڑے فیدے ہیں ویٹامن ہیں منرل ہیں جلدی سے حضم ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بکری کا دودھ جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد حضم ہونا شروع جاتا ہے اور گائے کا جو ہے وہ تین سے چار گھنٹے لیتا ہے بلکہ زیادہ بھی لے جاتا ہے اور اس میں تیرہ پرسنٹ زیادہ کیلشیم ہے گائے کے دودھ سے اور پھر سیلینیم ہے آئیوڈین ہے اس کے وجہ سے تھاریر گلین� جاتے ہیں سارے کافی ویٹامن یہ لیکچر ریفرنس میں نے دے دیا یہ آپ سن لینا اس میں دوسرے جو سب سے بڑی چیز ہے پچی سے تیس پرسنٹ ایم سی ٹی ہے جیسے میں نے بتایا تھا میڈیم چین ٹریکر سائٹ فیٹی ایسیڈ یہ انٹی انفلمیٹری ہیں بہت زیادہ جیسے بچوں میں ٹی بی کے لیے بہت اچھے ہیں ڈیسنٹری کے لیے نمونیا کے لیے کوررا کے لیے ایمیونٹی بہت بڑھاتے ہیں یہ ایم سی ٹی فیٹ ہے یہ سٹور نہیں ہ جاتا ہے کیونکہ یہ کٹون میں کنورٹو کے لیور میں فوراً استعمال ہو جاتا ہے باڈی کے لیے تو اس لیے اس کے بہت سے فیادے ہیں یہ پورا لیکچر ریفرنس بھی آپ دیکھ لینا پھر اس میں پوٹاشنگ زیادہ ہوتا ہے اسے ریشنوں کی بی پی کم ہو جاتا ہے اور بھی پوٹاشنگ بھی جتنے فیادے ہیں مثل پین وغیرہ سارے اور جائنٹ پین کے لیے جائنٹ کے لیے بہترین ہے یہ دوسرہ دنبی کا بھی اور بکری کا بھی ویٹ لاس کیونکہ ہم بتایا کہ ایم سی ٹی آ سٹور نہیں ہوتا فیٹ یہ یود ہو جاتا ہے کیٹون بن جاتا ہے باڈی میں تو اس لیے یہ یود ہو جاتا ہے ویٹ نہیں بڑھا ہے گا ویٹ کم کرے گا اور سکن کے لیے بیسٹ ہے یہ دودھ جس کو الرجی ہے وہ بکری کا یا دنبی کا دودھ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ نوے چندے پرشنوں کہتے ہیں سکن کی جتنی تینوں زیادہ ختم ہو جائیں گی یہ ایک سارڈینیاں سٹیڈی ہے سارڈینیاں میں انہوں نے کہا کہ سنچورین کہتے ہیں جو لوگ سو سال سے اوپر زندہ رہ رہے ہیں دس گناہ زیادہ ہیں سارڈینیاں میں امریکہ کے مقابلے میں اس سے کیونکہ وہ بکری کا دودھ پیتے ہیں پاڑوں میں رہتے ہیں اور فری گریزنگ آرگینک دودھ پیتے ہیں بکری کا نیچے والے جو لوگ تھے وہ گائے کا پیتے تھے تو یہ سٹیڈی ہے یہ میں ریفرنس دے دوں گا یہ ریفرنس ہے یہ آپ سن لیں میڈم نے ریفرنس دیا ہوئے پھر میں بتاؤں دو ڈائی تھی ڈائی سا دو سال کے بعد جتنے بچے بڑے سب کے لیے دنبی کا دودھ بہترین ہے کیونکہ اس میں انٹی ایفرمیٹی پراپٹی بہت ہے سکن کے لیے سوریاسیز ڈرمیٹائیٹس ایگزیما سارا حضم بہت جلدی ہو جائے گا فیٹ ڈبل ہے اس میں کمپیر ٹو گائے کے دودھ سے اور شگر کم ہے تو کیلشیم ہے آئرن ہے میگنیشیم ہے فاسفورس ہے اومیگا تھری ہے اس میں سب سے زیادہ دنبی کے دودھ کی بات کرو بکری کے نہیں یہ سٹیڈی ہے اس میں ویٹامن سی بھی انہوں نے کہا ہے کہ دنبی کے دودھ میں ہے اور باقی ویٹامن اے ریٹ سٹیڈی ہے یہ ریفرنس ہے یہ آپ سننے جاگے ریٹیل میں سارا مل جائے گا آپ کو دنبی کا دودھ بڑوں کے لیے یہ دیکھیں اس میں دنبی کے دودھ میں اٹھا سٹھ گرام فیٹ ہے بٹر ہے اور شگر چھوٹہ الیس گرام ہے یہ اس یہ بہترین ہے بڑوں کے لیے کیٹو فرینڈی ہے بہت زیادہ یہ سارے ویٹامن ہیں آپ دیکھ لیں یہ ڈاٹ کام ہے اس پہ آپ کو بہت نالج مل جائے گا شہپرڈ ڈاٹ کام تو اس میں دوسرا ویٹامن اے بتائے ویٹامن ا ویٹامن کے ٹو ویٹامن بی ٹویل اور ویٹامن ڈی بھی پای جاتے ہیں دنبی کے مکھن میں دودھ میں بھی چھتیس پرسنٹ زیادہ کیلشیم ہے گائے سے اور اکتیس پرسنٹ زیادہ ہے بکری کے دودھ سے دنبی کے دودھ میں یہ بہترین ہے کیونکہ کیلشیم ابزارفشن کے لیے ایک چیز جو کہ بہت پوچھتے ہیں کہ ون پینٹ فائیو ٹو ریشو فاسفورس ہے گائے کے دودھ میں فاسفورس زیادہ ہے اس لیے وہ کیلشیم ابزارف نہیں ہوتا جو بکری کا دودھ ہے اس میں ون پینٹ فائیو ٹو ون ہے ٹھیک ریشو ہے جو شیپ ہے اس کا اس کا ریشو بہت اچھی ہے دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے خون میں جو کیلشیم ہیں وہ نارمل ایٹ پینٹ فائیو سے ٹین ہے اور فاسفورس جائے ٹو پینٹ فائیو فائیو پینٹ ون ہے تو اگر دس کیلشیم ہے تو چارس فورس 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 فورٹی یہ ملٹیپلائی ففٹی فائیو سے کم ہونا چاہیے یہ بھی ایک طریقہ بتاتے ہیں کم کرنے کے لیے کہ فورٹی ففٹی فائیو سے کم ہو تو وہ دودھ بھی ٹھیک ہے اس میں کرشم زیادہ بزارب ہوگی اس میں صرف مسئلہ بچوں کو شروع شروع میں آئے گا سمیل کا تھوڑا سا اور کلر کا وہ جس طرح ابھی ہم ان چیزوں کے آدھی ہو گئے ہیں سالوں بعد یہ بھی دو تین چار منہ بعد ہر چیز کیا پادی ہو جائیں گے ہر چیز جو نہیں نہیں آتی ہے شروع شروع میں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے اس کا تو اس لیے اس کو دیکھ لیں دوسرا جو چیز ہے دوسرے زیادہ جو دنبی کی چیز ہے دنیا میں بہترین پنیر مانا جاتا ہے یہ چار نامد ہیں اب لیبل ہیں لیکن آپ خود گھر میں بنا لیں تو سب سے بہتر ہے کم سکم جو کیمیکل پریزرویٹیو ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ دئی ہے بنا لیں وہ بھی بہترین ہے فرمنٹیڈ پروبائٹک ہو جائے گا ان میں کچھے دوسرے بنانا ہے سارا کچھ پنیر بھی مکھن بھی اور دئی بھی یہ بھی بہترین ہے بچوں گا آپ دودھ نہیں پیتا تو دئی دے 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 چیز نہیں تو مکھن دے دیں یہ تینوں انہی دوسرے بنا کر لیں تو بہتر یہ سارا ایک جگہ کر دیا گیا ہے ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریفرنس ہے یہ ضرور سن لیں سلی سے یہ ڈاکٹر گنڈی بھی اے ٹو مل کے بارے ہیں سارے وہاں تبھی کوئی بحث نہیں ہے ہمارے یہاں نئی چیزیں ہیں اس لیے بہرحال یہ نئی چیز ہمیشہ تکلیف دے ہوتی ہے معنی باتوں کے خلاف بات تو ٹیم لگے گا اس سے اللہ وقت کے ساتھ آپ کو ہو جائے گا ہماری یہ جو بلوچستان اور یہ فاتا کا علاقہ ہے یہ بہ تری انڈسٹری ہے وہاں آرگینک چیزیں ہیں کچھ عرصے بعد آپ یاد رکھنا میری بات جس رہاں ہمارے ڈرائی فروٹ آرگینک اوانستان کے بلوچستان کے آرے ہیں یہ آپ کو نہیں ملیں گے ان کو پتہ لگیا یہ آرگینک ہے نیچرل ہیں اس دفعہ بھی میں اندر لولائی سے ہوں کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ سارے ایکسپورٹ ہو گئے ہیں یورپ اوانستان کی بھی چیزیں بہت کامائیز ریٹ بہت زیادہ ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں اس لیے ابھی سے صرف کوشش کریں آنے کی یہ سارے ر فند آپ دیکھ لیں سلی سے اچھا جی اللہ حافظ